گوالیر کے گھاٹے گاب دھانک سویتر کے دھوہ گام میں دبنگوں کی پرتارنا سے تنگ آ کر ایک مزدور نے آتمی ہتیا کر لی مزدور نے کمرے میں فانسی لگا کر خود کو موت کے حوالے کر دیا ہے ترسول مزدور مکیش جاٹب نے اپنے گوالیر میں رہنے والے بھانجے اجیہ کو مارنے سے پہلے فون کیا تھا جس میں اس نے بتایا کہ وہ اپنے ساتھی مزدوروں بہادر منٹولی اور بلی کے ساتھ مزدوری کرنے رائی گاؤں کے سرپنچ صاحب سنگھ کے یہاں پر گیا تھا جہاں اس کے ساتھ بے رہمی سے مارپیٹ کی گئی اس گھٹنا سے اتنا آہت ہوا کہ وہ جینا ہی نہیں چاہتا اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے بھانجے کو صاحب سنگھ سونو اور کلو کے نام پولیس میں شکایت کرنے کی بات کہی تھی پولیس کا کہنا ہے کہ فلحال ابنے تک کے شب کا پوشٹ مارڈم کر کے شب پریجانوں کو صحب دیا گیا ہے آگے ماملکی کار بھائی جانس کی آدھر پر کی جائے گی two ڑکر مارڈانگ کرنے کی that's where you might be yeah if you recording ڑکر لے سابندے ہیں tive آنیھ خلی آم و montی اللہ تھانے مانے ہیں اور کہ dep tant گانا ہے оры عمل جاتے ہیں عمل جاتے ہیں چاہ جانے ہم میں بللی اور بادر اور منٹولی بس اچھی رکوٹک کرلے گا اور سن رائے والا سرپنچ ہے جے رکوٹنگ در دیور بینکے ہمیں جس کب آتا ہے ہم نے آکھ میں ہم نے پیٹھی ہے بس ہم نے رکوٹنگ کر سا لے جا ایرہ جے ایرہ جے ہم نے رکوٹنگ کر سا لے جا ماما جی بول لیتے کہ میں پہنچ لگا کے مر رہا ہوں میرے کو میں کام پہ گیا تھا تو میرے کو پیٹا ہے کون نے پیٹا ہے کس کی نام بتا ہے نام بول لیتے سونو کا کللو کا اور یہ رائی والا سرپنچ رائی والا سرپنچ کیسے کائے کو بے باد ہویا تھا بے باد کچھ ہوتا تھا پتہ نہیں میرے سے بولے میں کام پہ گیا تھا کام پہ گیا تھا کام پہ گیا تھے دو لوگ کچھ نہ پہنچی کہ ایک آدمی نے فانسی لگا لیا دواں گاؤں میں ٹی آئی صاحب بلے آپ تتکال جا رپٹ میں لکھ لوں گا آپ تو اس باڈی کو دیکھو مجھے بتانا کون سے پیٹھے ماوس کرانے لے جا اب یہ مکیس پیتا کا نام جگدیس ہمار پیتیس سال نماز سے دواں گا گا ہوں کسی نے مارا ہے اب یہ تو مارنے کے جانکاری جی دی گیا گی پیم رپٹ بتایا گی کسی نے کیا مارا کیا کیا اب رپٹ ٹی آئی صاحب نے لکھوا ہے میں لکھے بجرا ہوں اب تتکال جا بوڈی کو تار گئے بوڈی کے بوڈی کے باز بھی آگی میں رستی کے لائے ہیں جیسے جانچ کا بیسے جو شاکش آئے گا پیم رپٹ آئے گا کیا در پر کار ہوئے ہیں